بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے تو ناظرین آج ایک بہت ہی زبردست نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں تو ناظرین آج آپ کو میں یہ بتاؤں گی کہ اکامہ ہولڈرز ترکین کی سعودی عرب میں واپسی کب ہوگی جی ہاں اکامہ ہولڈرز کی ترکین کی سعودی عرب میں واپسی کب ہوگی اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے پہلے لائک کر لے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے پیارے بہن اور بائی سبسکرائب کر لے ناظرین آپ کو یہاں مزید آگاہ کرتی چلو کہ سعودی عربیاں میں وبائی مرز کی وجہ سے تحال بین الاقوامی پروازوں کی آمد پر پابندی برقرار ہے خصوصی پروازوں کے ذریعے مملکت میں موجود وہ ترکین جو اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں اس کی خواہش مند ہے کہ وہ واپس جانا چاہتے ہیں انہیں روانہ کیا جا رہا ہے تاہم سعودی عرب کے اکامہ ہولڈر افراد کے لیے جو مملکت سے باہر ہے واپسی کے حوالے سے کسی قسم کی اطلاع مصول نہیں ہوئی بیرونے مملکت موجود ترکین کی جانب سے بیشتر سوالات بین الاقوامی پروازوں کے والے سے بہت سے سوالات جو ہیں وہ پوچھے جا رہے ہیں کہ کب جو ہے بین الاقوامی جو پروازی ہیں بحال ہوں گی تو محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے شاہی حکامات پر عمل کرتے ہوئے بیرونے مملکت موجود ترکین کی اکاموں اور خروج و عودہ کی مدت میں تو سی کی ہے جبکہ وہ غیر ملکی جو ویزٹ ویزے پر مملکت میں مقیم ہیں ان کے ویزوں کی مدت میں بھی تو سی کی جا چکی ہے وہ بائی مرس کی وجہ سے بین الاقوامی پروازوں کی پبندی کے حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ تحال اس بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا جیسے ہی پروازوں پر آئیت پبندی کے خاتمے کا فیصلہ کیا جائے گا اس کے بارے میں سرکاری طور پر اطلاف راہم کر دی جائے گی اور آپ کو ناظرین یہاں میں مزید بتا دی چلوں کہ اردو نیوز کو اس صورتحال کے بارے میں کارین کے سوالات مسئول ہو رہے ہیں کافی بائیوں نے سوالات کیے ایک بائی کا سوال ہے عبداللہ فیصل نے سوال کیا ہے کہ جدہ میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں چھٹی پر رمزار میں پاکستان آیا تھا بعد اسا فلائٹس پر پبندی کی وجہ سے واپس نہ جا سکا دریافت یہ کرنا ہے کہ حالیہ اکامہ کی مدت میں تو سی کی اطلاع موبائل پر مل گئی ہے کیا جس طرح اکامہ میں تین ماہ کی تو سی ہوئی ہے اسی طرح خروج و ادہ کی مدت میں بھی خودکار طور پر اضافہ کر دیا جائے گا جس کے بعد کب وطر واپس آ سکتے ہیں تو جواب میں سعودی عرب میں شاہی اکامات کے تحت جس طرح مملکت سے باہر گئے ہوئے ہیں ترکین کے اکاموں کی تجدیر کر دی گئی ہے اسی طرح خروج و ادہ کی مدت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے تو یہ جواب میں سعودی حکومت کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ خودکار طور پر جو ہے وہ توسیق کر دی گئی ہے خروج و ادہ کی مدت میں اضافہ کے بعد کوئی بھی اکامہ ہولڈر غیر ملکی جو اس وقت برون مملکت مقیم ہے وہ پروازوں کی بحالی کے بعد آ سکیں گے ایسے افراد جن کے اکامیں تجدیر ہو چکے ہیں ان کے خروج و ادہ کی مدت میں بھی خودکار طریقے سے اضافہ کر دیا گیا ہے خروج و ادہ کی مدت میں توسیق سے متعلق اپشر اکاؤنٹ پر دیکھا جا سکتا ہے حضین آپ کو یہاں مزید بتاتی چلوں کہ احمد کریشی کا سوال ہے خروج نہائی کے بارے میں ہے وہ دریافت کرتے ہیں کہ میرے اکامے کی مدت ختم ہونے میں ایک ماہ باقی ہے میں خروج نہائی حاصل کرنا چاہتا ہوں کیا فائنل ایکزٹ ویزا حاصل کرنے کے بعد میں کچھ عرصہ قیام کرنا چاہتا ہوں اس دوران ممکن ہے حالات درست ہو جائیں سوال یہ ہے کہ خروج نہائی حاصل کرنے کے بعد میں کتنا عرصہ مملکت میں قانونی طور پر رہ سکتا ہوں تو جواب میں کہا گیا ہے سعودی حکومت کی طرح سے کہ محکمہ پاسپورٹ جو آزاد کی جانب سے خروج نہائی ویزے سٹیمپ کرنے کے بعد ساڑ دن کی محلت ہوتی ہے اس دوران آپ مملکت میں قانونی طور پر قیام کر سکتے ہیں تو ناظرین امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی سوچ میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے سبسکرائب کر دیں اب تلک کے لئے اتنا ہی سے جاک اللہ